زندگی میں مشکلات سے بچنے کا طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور سارے درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اور آپ کی آل، اہلِ بیت اور تمام اصحاب پر یہ کائنات جب سے بنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس وقت سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے اور کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی زاویے سے اللہ کے کسی مخلوق پر بھی غور کر کے دیکھ لیں اس میں کہیں آپ کو خلل نظر نہیں آئے گا کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی کروڑ ہا کروڑ برس سے سورج اپنے وقت پہ تلو ہوتا ہے اور اپنے متعین کردہ راستے پر چلتے ہوئے غروب کے مختلف مراحل تیہ کرتا ہے چاند کی گردش کا نظام ستاروں کی گردش کا نظام ہواوں کے آنے جانے اور چلنے پھرنے کا نظام درختوں کے اگنے اور ان کے تباہ ہو جانے کا نظام سمندروں کی موجوں اور اسی طریقے سے ہزار ہا قسم کی مخلوقات جس میں نباتات جمدات حیوانات حشرات کیڑے مکوڑے جو بھی ہماری تصور میں اور ہماری نظر میں مخلوق آسکتی ہے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تم ان پر غور کر کے دیکھ لو آپ کو کہیں کوئی خلل کوئی خرابی اور کوئی عیب نظر نہیں آئے گا اس کا بنیادی سبب کیا ہے بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو جس نظام کے مطابق بنایا ہوا ہے اسے اس نظام کے مطابق کچھ کام سکھا دیئے گئے ہیں بتا دیئے گئے ہیں اور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق اپنا کام سر انجام دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی خرابی نظر نہیں آتی اس زمین پر سب سے بہترین مخلوق انسان کو قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی اور اسے بحر و بر کا حکمران بنایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانی معاشروں میں اور انسانی زندگیوں میں ان تمام کائنات میں موجود مخلوقات سے بہتر نظام ہوتا اور زیادہ اچھی زندگی بسر کر رہا ہوتا لیکن ہم انسانی معاشروں میں اور انسانی زندگی میں بشمار قسم کی مصیبتیں دیکھتے ہیں آفتیں نازل ہوتی ہیں مشکلات آتی ہیں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے چاروں طرف کہ انسان اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مسلسل پریشان اور مختلف قسم کی تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر ہم سب اس پر غور کریں گے تو اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام فطرت کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے اس نے اٹھنے جاگنے کا اور زمین پر مختلف قسم کے جو نظام ہیں ان میں رہنے کا ہم ایک سلیقہ سکھایا ہے ہم اس کی خلاورزی کرتے ہیں اور جب بھی نظام فطرت کی خلاورزی کی جائے گی تو یقیناً اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے اور پردہ پوشی کے لیے بنا رکھا ہے اور دن کو کام کاج کرنے کے لیے بنا رکھا ہے بھاگ دوڑ کے لیے بنا رکھا ہے لیکن جو آبادیاں اور جو افراد رات کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں تو یقیناً وہ نظام فطرت کی خلاورزی کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت جو ایک بہترین اور خالص آکسیجن ہوتی ہے وہ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں سورج کی روشنی کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں اور رات کو زیادہ دیر تک جاگنے سے جو تاریکی کے فوائد انہیں صحت کے اعتبار سے ملنے چاہیے تھے وہ ان کو میسر نہیں آتے اسی طریقے سے کھانے پینے کے اعتبار سے چلنے پھرنے کے اعتبار سے رہائش کے اعتبار سے مختلف چیزوں کو لینے اور ان کو نہ لینے کے اعتبار سے جہاں جہاں قانون فطرت کی خلاورزی اور مخالفت ہوگی وہاں انہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور اٹھانا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے درختوں کو پودوں کو اس زمین پر اگایا اور ایک پورا سلسلہ قائم کر دیا ان پودوں کی زندگی کو قائم رکھنے کیلئے چرن پرن کیڑے مکوڑے پانی ہوا زمین فضاء یہ سب چیزیں بنا دی لیکن جب انسانوں نے ان فضاؤں کو خراب کیا ان ہواوں کو خراب کیا پانی کو خراب کیا زمین کو خراب کیا درختوں کو کٹا پودوں کو خراب کیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں پودے ختم ہوئے جہاں درخت کٹے جہاں فضاء خراب ہوئی وہ انسان کی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی اور مختلف قسم کی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا دنیا میں ایک معمولی سا علم رکھنے والا فرد بھی آج کل یہ جانتا ہے کہ انسانی صحت کیلئے بلکہ حیوانی صحت کیلئے روشنی کی کس قدر اہمیت ہے اکسیجن اور ہوا کی کس قدر ضرورت ہے لیکن ہم نے جو شہری آبادیاں بنائیں اور جو گاؤں دے ہاتھ میں بھی مختلف قسم کی آبادیاں ترتیب دیں ان میں ان تمام چیزوں کو نظرانداز کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ گرامی ہے کہ لوگو اپنے گھروں کی دیواروں سے اپنے پڑوسی کی طرف جانے والی روشنی اور ہوا اسے مت روکو اس کے راستے میں رکاوٹ مت بنو اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ روشنی کس قدر ضرورت ہے اور ہوا کس قدر ضروری ہے اس وجہ سے گلیوں کو بازاروں کو راستوں کو بہتر بنانے کیلئے امارتوں کو بہتر بنانے کیلئے آپ علیہ السلام نے باقاعدہ تعلیمات دی لیکن ہم نے بلند و بالا امارتیں بنا کر آکسیجن سے اپنے آپ کو محروم کیا روشنی سے اپنے آپ کو محروم کیا چلنے پھرنے اور حرکت کرنے کی مختلف جو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی تھی ہم خود اس میں رکاوٹ بننا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے صحت خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس طرح کی بیسیوں باتیں جس کا تعلق ایک اچھی صحت مند زندگی سے ہے ہم نے انہیں نظرانداز کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کے صحت کے حوالے سے نقصان اٹھانا پڑے ان مادی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دنیا کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جسے ہم اکثر اوقات نظرانداز کر دیتے ہیں جبکہ خرابی کا بہت بڑا سبب وہ بھی ہوا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم میں اعلانیہ طور پر بدکاری اور فہاشی عام ہونا شروع ہو جائے لوگ جہے وہ بے لباسی کی طرف آ جائیں فہش کام کرنا شروع کر دیں بدکاری والے نظام کو رائج کرنا شروع کر دیں اور کھلے بندوں اس کا ارتکاب کرنے لگیں اور ایسے افراد کو عزت دینے لگیں جو جسم فروشی کا کام کرتے ہوں ایسے افراد کو معزز بنا دیا جائے جو بے حیائی کو فروغ دینے والے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ فرمان بلکل صحیح حدیث میں مسند امام احمد اور دیگر کتابوں میں یہ فرمان رسول موجود ہے آپ نے فرمایا کہ پھر اس قوم پر ایسی ایسی بیماریاں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو سابقہ اقوام میں نہیں ہوا کرتی تھی ہم اپنی موجودہ زندگی میں اگر دیکھیں تو آج سے کچھ سال پہلے ایڈز کا مرض وجود میں آیا اہل علم نے بصیرت رکھنے والے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ قانون فطرت کی خلاف ورزی کی گئی اور اس فہاشی کو اور جسم فروشی کو اور بدکاری کے نظام کو عام کرنے کی وجہ سے یہ ایڈز کا مرض وجود میں آیا ہے اس لئے اس سے بچنے کیلئے ان بے ہیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے لوگوں نے بات نہیں مانی لیکن پھر ایڈز کی شکل میں لوگوں کو خود سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ کام اچھا نہیں ہے پھر ڈاکٹرز تلقین کرنے لگے دانشور بتانے لگے اور دنیا کے سائنسدان بتانے لگے کہ اس طرح کی خرابی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے مگرنہ یہ لا علاج مرض زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اب کرونا وائرس اور اس طرح کی نجانے کون کون سی آفتیں آنے والی ہیں لیکن ان کے مادی اسباب کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی اسباب پر بھی نظر رکھنی چاہیے جن کی نشاندہی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور جب نشاندہی ہو جائے تو ہمیں پھر ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس لیے جہاں مادی اعتبار سے ان احتیاطوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے لازم ہے جو اللہ نے بتائے اللہ کے رسول نے بتائے انسانی دنیا کے تجربات وہ انسانوں کو سکھاتے رہے جس میں صاف سترا رہنا لباس کے اعتبار سے بدن کے اعتبار سے جس علاقے میں ہم رہیں اس علاقے کے اعتبار سے جس گھر میں زندگی بسر ہو رہی اس گھر کے اعتبار سے جس بستی میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اس بستی کے اعتبار سے جو راستے بنائے جاتے ہیں ان پر آنے جانے کے اعتبار سے جہاں جہاں صفائی سترائی کے احتمام کیا جائے گا وہاں لطالہ اس طرح کی بیماریوں سے انسانوں کو محفوظ رکھیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی بیماریوں اور خرابیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا کہ جن کے بارے میں اللہ نے نشاندہی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے جب تک ہم ان سے گریز نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان خرابیوں سے بچ نہیں پائیں گے پاکستان کی بعض یونیورسٹیوں میں جہاں مخلوط تعلیم بڑھنا شروع ہو گئی اور محرم اور نامحرم کا فرق مٹا دیا گیا عورت اور مرد کے اختلاعات کو عام کیا جانے لگا تو کچھ لوگوں نے جب یہ تلقین کی کہ آپس میں کچھ فرق ہونا چاہیے کچھ فاصلے ہونے چاہیے تو لوگوں نے اس کا مزاہ کھڑایا لیکن جب فطرت نے اس کا علاج لوگوں کے سامنے رکھا تو اب ہر شخص یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور سنائی دیتا ہے کہ چھے فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے اتنے فاصلے پر بیٹھنا چاہیے نمازوں کے اندر دکانوں کے اندر مارکیٹوں کے اندر ملنے جلنے والی مجالس میں ان باتوں کا احتمام ہونا چاہیے عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کے فرمان کو اور اللہ کے رسول کے فرمان کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتے ان کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن جب فطرت مجبور کر دیتی ہے تو پھر ہم خود واویلہ کرتے ہیں شور مچاتے ہیں پھر لوگوں سے تلقین کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے رب اللہ کی بات پر اعتبار کر لیں اور ہمارے محسن اور تمام انسانوں کے محسن بلکہ تمام مخلوقات کے محسن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار کر لیں اور اس اعتبار سے پاکیزگی صفائی ستھرائی اپنے گھروں کو اپنے راستوں کو اپنی کالونیز کو اپنی بستیوں کو اپنے بیٹھنے اور اٹھنے کی جگہوں کو صاف رکھنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے اور انسانوں کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے اور ان اخلاقی خرابیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس سے انسان کا جسم اندر سے بیمار ہوتا ہے اس کی روح بیمار ہوتی ہے اس کے احساسات بیمار ہوتے ہیں اور بلاخر وہ کسی نہ کسی موزی مرض کی شکل میں وہ بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانیے اللہ کے رسول کی بات مانیے اور اہل علم اہل شعور اہل دانش کی بات کو مانیے تاکہ یہ زندگی آسان ہو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف آخرت کی زندگی میں آسانیہ نہیں دینا چاہتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے آئیے اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کی اور اس کی رسول کی اطاعت کریں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار اے ہمارے رب تو ہماری دنیا کی زندگی کو بھی اچھا بنا دے اور آخرت کی زندگی کو بھی اچھا بنا دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے آمین